الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم عزیزان محترم امید آپ سب لوگ قیلیت سے ہوں گے خداوند عالم سے دعاودہ خوص تھے کہ وہ ہمارے آخری امام امام مہدی علیہ السلام کا جل از جل ظہور فرمائیں امارہ شمار امام کے حامیوں اور ناسٹروں میں ہو آمین یا رب العالمین عزیزان محترم آج کے میرے بایاں کا موضوع ایک بہتی منفرد سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا عزاز کس حسنی کو حاصل ہے وہ کون سی حسنی ہیں جن کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ناتیا اشعار لکھے ہیں اور جن کی زندگی کا مہور و مرکز سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عاق دست ہے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے کہ جن کی زندگی کا مہور و مرکز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عاق دست ظہور اسلام کے بعد سے نہیں ہیں بلکہ ظہور اسلام سے قبل کی ہے ایک ہیسی ہستی جنہوں نے اپنی زندگی اپنے جان مال اولاد سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیلئے قربان کر دیا اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزرتا تھا اور جن کی زندگی کا فقط ایک ہی مقصد تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ سکیں اور ہر مسئیبت اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو وہ ہستی ہمیں فقط حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہستی نظر آتی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اور امیر المعمنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لیا اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے دادا جان نے ابھی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کی کفالت کا فریضہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سپورٹ کر دیا طریقہ ایک آل کے بارے میں دو سے تین روایات موجود ہیں جن میں سے ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فوراً حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا جس بات کا واضح اعلان تھا کہ انتخاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق دار حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور جب انہوں نے اپنے بابا کی وسیعت کو سنا تو فرمانے لگے کہ بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے وسیعت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ میرے بیٹے ہیں اور میرے بھتیجے ہیں پھر تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ گھرانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ دستقان سے کوئی بندہ بھی کھانا نہیں کہا سکتا تھا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ ہو اور پہلا لکمانہ لے لیں اگر دستقان پہ دودھ کا پیالہ موجود ہے تو کسی شخص کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس دودھ کے پیالے کو لے لے کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے تھے کہ پہلے میرے بھتیجے محمد کو پینے دو حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ تم بہت بابرکت ہو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں اور نہ صرف یہ کہ اسلام کی تبلیغ سے قابل بھی آپ ان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا ہے اس وقت بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے شر سے آپ کی حفاظت کی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قریش کے مظالم کی داستان آپ کے سامنے آکے بیان کرتے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی دل جوئی کرتے آپ کی حمد بڑھاتے اور آپ کو اپنی ساتھ کا یقین دلاتے حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے میرے بھتیجے تم جو کہنا چاہتے ہو کہو خدا کی قسم میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہادہ دے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نظروں سے اوجل رہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی اور جب شام تک آپ کا کوئی اتہ پتہ نہ چلا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بنی حاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا ان کو ایک تیز دھار والے خنجر دیا اور کہا کہ اس کو اپنی دامن میں چھپا لو اور قریشت کے تمام سرداروں کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پہلوں میں بیٹھ جاؤ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان جوانوں کو بھیج کے کوئی صفا کی طرف نکلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے سلسلے میں اسی حصنا میں انہوں نے زید بن حارسہ کو آتے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو دیکھا ہے حضرت زید بن حارسہ نے جواب دیا ہاں جی میں نے دیکھا ہے وہ کوئی صفا کے دامن میں موجود ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ فوراں ان کو میرے پاس لے کے آئیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنٹک مل گئی تو اس وقت آپ نے بنی حاشم کے جوانوں کو واپس بلا لیا دوسرے روز حضرت ابو طالب علیہ السلام بنی حاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کے قریش کر سرداروں کے پاس گئے اور بنی حاشم کے جوانوں سے کہنے لگے کہ جو چیز تم چھپا رہے تھے اسے ظاہر کر دو یہ سننا تھا کہ بنی حاشم کے جوانوں نے اپنے دامن سے وہ خنجر نکال لیے جو ان کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیئے تھے قریش کر سردار حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے جس پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بیان کیا کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر کے لیے میری نظروں سے اوجل تھے مجھے یہ گماں ہوا کہ کہیں تم لوگ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو اس لیے میں نے ان بنی حاشم کے جوانوں کو معمور کیا تھا کہ اگر یہ خبر ملے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے تو پھر تم قریش کے تمام سرداروں کو قتل کر دینا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا کی قسم تو محمد کو قتل کر دیتے تو میں تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا ہم بھی مر جاتے اور تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے لہذا ان خنجروں کو غور سے دیکھ لو عزیزان محترم اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بے شمار روایات اور واقعات موجود ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں جب قریش کے سرداروں نے آپ کو ایک خوبصورت جوان کو رکھنے اور اپنے بتیجے کو ان کے حوالے کرنے کی پیشکش کی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھا انصاف ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کے پالوں اور اپنے بتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم ان کو قتل کر دوگے خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو دیوان لکھے ہیں اور جو دیوان ابو طالب علیہ السلام معجود ہے تاریخ کی کتابوں میں ان میں بہت سے اشعار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھے گئے ہیں یعنی وہ ناتیہ اشعار جن کے بارے میں میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے کس ہستی نے لکھے تو وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لکھے شیب عوی طالب کے موقع پہ ایک سو بیس اشعار پر مشتمل ایک طویل قصیدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لکھا ہے جس سے ان کی محبت اور عشق و مودد کا والہانہ اظہار ہوتا ہے یہ قصیدہ صیرت ابنے حرشان میں موجود ہے جس کے کچھ اشعار کا درجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی قسم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد کے بارے میں دبائے جائیں گے اور ہمارے سینے سپر ہو کے نیزے اور تیر نہیں چلائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں اس سے قابل کہ ہم ان کے سامنے مر جائیں اور اپنے بیوی بچوں سے بے خبر ہو جائیں میں نے اپنے دل و جان سے ان کی نصرت کی ہے اور میں مرتے دام تک یہ فریضہ سر انجام دوں گا عزیزان محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کے بارے میں امیر المعمنین حضرت علی ابنے ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے اشعار پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ اس لیے کہ وہ دین خدا پہ تھے اور ان کا کلام علم کا ایک زخیرہ ہے لہٰذا عزیزان محترم خداوند عالم سے دعا و درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور جس حد تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرتے تھے ہمیں بھی ان کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بننے کی توفیق تھے ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ذات حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد